اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلاموں کا بھی اگر وہ مفلس ہے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی پنا دے گا اللہ تعالی کشادگی والا اور علم والا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین اولیاء سے مخاطب ہے کہا کہ نکاح کر دو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اپنا نکاح خود کر لو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اولیاء نکاح میں عورتوں کے لیے خاص طور سے اولی کا ہونا ضروری ہے جو حادیث سے ثابت ہے کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا لہذا یہاں پر اولیاء کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کر دو ہاں مرد کے لیے اجازت ہے لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی اور اسی طرح اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ محض تنگی کی وجہ سے کسی کو نکاح سے نہیں رکنا چاہیے کہ ابھی پیسے نہیں یہ چلو بعد میں کریں گے نکاح بہت آسان ہے ہاں جائیں مسجد میں جائیں چار لوگوں کو لے جائیں اور جو ہے لڑکی کے ولی ہو اور جو ہے اجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آدمی چار لوگوں کو دس لوگوں کو بھی ولی ماں کھلا دے تو ہو جاتا ہے لہذا نکاح میں صرف تنگی کی وجہ سے پیچھے رہنا یہ بہت غلط چیز ہے اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ نکاح میں تنگی کی وجہ سے تاخیر کرنا یہ بہت بری چیز ہے کیونکہ نکاح ایک انسان کی ضرورت ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں نا کہ نکاح کرنا انسان کے لئے کبھی سنت ہوتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھار اس کے لئے فرض اور واجب ہو جاتا ہے جب اس کا برائیوں سے رکنا ناممکن ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح کریں ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تنگی کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد اسے مالدار بنا دے غنی بنا دے اللہ رب العالمین اس کے لئے راستے کھول دے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایک کو وہ نہیں کھلا پا رہے ایک بیوی کو نہیں سمال پا رہے اس کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ اس کو نہیں دے پا رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اور نکاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اور پیسہ دے گا اور مال دے گا کر کے اس معاملے میں وہ دو تین چار اب اتنے کر لیے ہیں کہ وہ سمال نہیں پا رہے اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان بس نکاح کرتا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دیتا جائے گا نہیں بلکہ انسان کو ضرورت ہے نکاح کی تو وہ تنگی کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا ہے تو وہ کر لے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کے ذریعے سے غنی بنا دیں لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایک بیوی کے اخراجات پورے کر پا رہے ہیں دوسرے کے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تب ایسی صورت میں انسان کو آ کے قدم اٹھانا چاہیے ورنہ اسے ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے کیونکہ جب نکاح کرنے کی اجازت ہے نا تو ان کے درمیان میں انصاف کرنا بھی ضروری ہے ورنہ انصاف نہ کرنے والا چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو چاہے وہ خود انسان اپنے اعتبار سے ہو یعنی جانے کے اعتبار سے ہو بیویوں کے پاس یقین اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے پوچھ گچ کرے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی آپ اسلام کے جو خلیفہ رہے ہیں نا وہ بہت ہی معتدل ہوا کرتے تھے وہ ان کے اندر بہت زیادہ ہی مساوات ہوا کرتی تھی وہ ایسا نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں تو بہت بڑا آدمی ہو گئے نہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے عام مسلمانوں کی طرح سمجھتے تھے دیکھئے ایک واقعہ سناتا ہوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینے میں قہد سالی پڑ گئی جب ہوایں چلتی نا تو خاق ہوا میں اڑا کرتی تھی چنانچہ اس سال کو عام الرماد کہا جاتا ہے یعنی خاق کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس سال جب دیکھا کہ لوگوں کی اس طرح سے حالت ہے تو حضرت عمر نے قسم کھا لیا اللہ کی کہ وہ گھی دودھ اور اسی طرح گوشت نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ لوگ اپنی پہلی حالت میں لوٹ آئے یعنی قہد سالی ختم ہو جائے ایک دفعہ بازار میں ایک گھی کا ڈبا مل رہا تھا اور دودھ کا کٹو رہا تو ایک خادم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اس کو چالیس درہم میں خرید لیا جب وہ لے کر کہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اتنی مہنگی چیز کیوں خرید لی تم نے اتنی مہنگی چیز کیوں خرید لی لے جاؤ اور اس کو صدقہ کرو اور میں جو ہے صرف اور صرف تیل ہی پر اقتفا کروں گا لہذا حضرت عمر نے کہا کہ جب تک ریایہ کو وہ ساری چیزیں محصر نہیں آئے گی میں بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا ایک اور جگہ جہاں یہ واقعہ ذکر ہے کہتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا حضرت عمر کی دور خلافت میں کہ مہنگائی بڑھ گئی اور مہنگائی میں خاص طور سے گھی زیادہ مہنگا ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گھی کھانے کو اس وقت تک موقف کر دوں گا کہ جب تک کہ تمام لوگوں کو گھی نہ مل جائے اپنی ریایہ کو بھی گھی نہ مل جائے حضرت عمر جو ہے تیل کھانے لگے جس کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہو گیا تو جب پیٹ میں سے جو آوازیں آتی ہیں ایک طرح کی تو پیٹ میں سے جب آواز آنے لگی تو حضرت عمر نے اپنے پیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے پیٹ سے کہا کہ تو گھڑ گھڑ کر یا خاموش رہ تم گھی مانگو گے تمہیں اس وقت تک گھی نہیں ملے گا جب تک کہ میری تمام رعایہ کو یہ محسر نہ ہو جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں سے اٹھے اور رو رہے تھے خوب رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر اگر تم چلے جاؤ گے تو لوگ برباد ہو جائیں گے تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے یعنی تمہارے جیسی شخصیت جو ہے مساوات رکھنے والی شخصیت کہاں سے ملے گی مثالی شخصیت ہم لوگ کہاں سے لائیں گے لہذا یہ حضرت عمر تھے اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے جیسا سمجھتے تھے آج کے ہمارے جو حکومتی سطح پر جو لوگ ہوتے ہیں آج دیکھیں مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہیں جتنی ضرورت ہے اس سے کئی زیادہ وہ لے چکے ہیں لہذا حاکم وہ ہوتا ہے جو رعایہ کا خیال رکھیں جیسے ہمارے خلفہ ہوا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس طرح کی عقل اس طرح کا شعور عطا فرمائے اس طرح کا احساس عطا فرمائے ہمارے عکمرانوں کو کہ وہ بھی جو ہے اپنی رعایہ کا خیال کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں